اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حادر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں بھی ہم کچھ اچھے اچھی باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پچھلے بہت سے اپیسوڈ ہو چکے ہیں جن بھائیوں نے وہ اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ ضرور ہمارے آئی پلس ٹی وی کے ایپ کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے تو چلیے ناظرین چلتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے گناہ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جس میں انسان جھگڑا ہو تو ملوث ہو جاتا ہے تھوڑی سی بحث ہو تو ملوث ہو جاتا ہے وہ ہے گالی دینا آج مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتا آج تو لوگ کہتے ہیں وہ کیسا میاں بھائی جو گالی نہ دے وہ کیسا مسلمان جو گالی نہ دے نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں مسلمان کبھی گالی نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کہ کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا جنگ کرنا یہ کفر ہے اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے یہ غلط کام ہے تو ناظرین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے گالی دینے سے خاص طور سے میری ماں بہنیں سنیں اور وہ لوگ جو عمر دراز ہے خاص طور سے اس عمر میں انہیں برداشت نہیں ہوتا وہ گالی دے بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے اور لانت کرے صاحب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے والدین کو لانت کرے گا ان کو گالی دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے والد کو گالی دے گا تو وہ اس کے والد کو گالی دے گا کوئی کسی کی والدہ کو گالی دے گا تو وہ اس کی والدہ کو گالی دے گا لہذا ہوا نہ اپنے والد کو گالی دینا تو ناظرین یہ بالکل غلط عمل ہے مجھے اور آپ کو گالی سے بچنا ہے یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں ناظرین پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے بہت ساری اللہ کی نشانیاں دیکھی آج ہم دیکھیں گے اللہ کی ایک عظیم نشانی وہ ہے زبانوں کا مختلف ہونا آپ جانتے ہیں دنیا میں بشمار لوگ رہتے ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں ہر دس کلومیٹر پر زبانیں بدلتی ہیں لوگ الگ الگ بھاشا میں بات کرتے ہیں کسی کی زبان عربی ہے کسی کی انگلیش ہے کسی کی اردو ہے کسی کی اندی مرہٹی ہے ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ لوگوں کی حیت کے اعتبار سے زبان ایک ہے حیت کے اعتبار سے ان کی بناوٹ ایک ہے اس میں کوئی فرق نہیں اس کے باوجود ان کی زبانوں میں فرق ہے حتیٰ کہ مرد کی آواز میں عورت کی آواز میں بچوں کی آواز میں ہر کسی کی آواز میں فرق ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم قدرت ہے کیا ہے کوئی جو اس طرح کی کاریگری کر سکے اس طرح کی چیزیں بنا سکے یہ اللہ رب العالمین ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے جس نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نشانی ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں دلچسپی یاد رکھئے ناظرین جب انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے دل کو خوشی ہوتی ہے اتمنان ملتا ہے کہ میں ایسے عظیم رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہر چیز پر قادر ہے جو ہر چیز بنانے پر قادر ہے لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں میں غور کریں چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے تاریخ اسلام پھائی اور بہنوں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں اسی طرح فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جنوں کی تخلیق کے بارے میں آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہم اللہ کی مخلوق ہے فرشت اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح اللہ کی ایک اور مخلوق جو اس دنیا میں موجود ہے وہ ہے جنات وہ جنات ہے آپ کو پتا ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک صورت ہی نازل کی جس کا نام صورت الجن ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنوں کے بارے میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمَّا رِجِمِّن نَّارِ کہ اللہ رب العالمین نے جن کو شولو والی آگ سے پیدا کیا ہے ناظرین یاد رکھئے جس طرح فرشتے نوری مخلوق ہے اسی طرح یہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جس طرح ہم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں لہذا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یاد رکھئے ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو ناظرین ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی ایک اور مخلوق اس دنیا میں ہے جن کو جن کہا جاتا ہے اور وہ آگ سے پیدا کی گئی ہے لہذا میں انہی چند باتوں پر آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی پھر کچھ اچھی باتیں ہم سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں